نمزکار دوستوں میں ہوں دامنی یادو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کی بندی اس سے پہلے کہ ہم آگے بات چیٹ شروع کریں ایک قویتہ سنیے قویتہ کا شیشک ہے ہتیارے کو ہتیارہ کہو یہ رام نامی تمہارے ہتیار کا خون پونچنے کے لیے نہیں ہے گلا گھونٹنے کے لیے نہیں ہے میرا ترنگا چیخوں کو اپنے شور میں دبانے کے لیے نہیں ہے بھارت ماتا کی جائکار ہتیارے کے پخش میں دلیل نہیں ہے میرا سویدھان اور زبان میری ہتیاروں کو ہتیارہ کہنے کے لیے ہے یہ قویتہ ہے اشوک کمار پانڈے کی اور جیسا کی انہیں کے شبدوں کا سہارہ لے کر کہا جائے تو زبان میری ہتیاروں کو ہتیارہ کہنے کے لیے ہے سچ کو سچ کہنے کی فطرت اشوک کمار پانڈے جی کی قویتاؤں جتنی ہی مکھر ان کی سبھی کتابوں میں بھی ہے ان کے کتابوں میں خوابیدہ پری کتھائیں نہیں ہوتی بلکہ بے حد کروی اور زمینی سچائیاں ہوتی ہیں سلکتے سوال ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے بڑی ہی بے دردی سے مانگے جواب ہوتے ہیں ان کی کئی کتابیں انہی وجہوں سے بے حد چرچت رہی ہیں جن میں کشمیر نامہ سماج کے ہر تقبے میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں بے حد چرچت رہی ہیں جیسے کہ کشمیر اور کشمیری پانڈت اس نے گاندھی کو کیوں مارا وغیرہ حال ہی میں ان کی ایک اور کتاب آئی ہے جس کا شیرشک ہے ساورکر کالا پانی اور اس کے بعد اشوک کمار پانڈے جی نے یہ کتاب کئی پرامانک تتھیوں کے آدھار پر لکھی ہے اور وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ کسی کو جاننے کے لیے یہ مت دیکھو کہ دوسروں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ انہوں نے خود کیا لکھا ہے قریب دھائی سو پنوں کی یہ کتاب دلی کی راج کمل پرکاشن سے آئی ہے اور اس کی قیمت ہے دو سو ننیانوے روپے اس کتاب میں ساورکر سے جڑی باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ ساورکر کے اپنے ایسے سچ بھی شامل ہیں جنہیں آج اگر ساورکر ہوتے تو وہ خود بھی جھٹلانا چاہتے اب بجائے اس کے کہ میں اس کتاب پر کوئی ویکتی کا ٹپنی کروں چلیے سیدھے اس کتاب کے لکھک سے ہی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جڑتے ہیں اشوک کمار پانڈے جی سے تو اشوک کمار پانڈے جی سب سے پہلے تو میں دوائر پر ہندی کی بندی میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتی بہت شکریہ آپ کی کتاب میں ویر ساورکر کی ویرتا پہلے پنے کے پہلے پرشت کی پہلی پنگتی میں ہی تو میں چاہوں گی کہ یہی پر روشنی ڈالنے سے ہم آگے بڑھتے ہیں ہاں وہ ویرتا پہلے پہلے اس لیے ہی ہم ساورکر کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں کتاب میں بھی اور الگ سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ساورکر کو جب بھی دیکھنا ہے تو دو الگ الگ ساورکر کو دیکھنا ہوگا ایک گرفتار ہونے کے پہلے اور ایک گرفتاری سے رہائی کے بارے جی جیسے کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ ساورکر نے ایک ہی جیون میں کئی جیون جیئے اکثر سارے لوگ لگ بھگ ایک جیون میں کئی جیون جیتے ہیں لیکن اتنا کانٹراسٹ بہت کم ہوتا ہے 1909 کے پہلے اگر آپ دیکھیں گی تو اس کا سب سے بڑا ثبوت جو 1857 پہ انہوں نے کتاب لکھی تھی آپ اس کتاب کو دیکھئے اس دور میں جب انگریز اس کا پچاسوہ سال منا رہے تھے اور سیلیبریٹ کر رہے تھے ایک لڑکے کی حمت آپ دیکھئے کہ وہ انڈیا ہاؤس میں پروگرام کرتا ہے کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں گی تو جو ہندوستان کے آزادی کے ساتھ ہے یعنی انگریزوں کے خلاف ہے وہ سب اس کے لیے ویر ہیں اور جو نہیں ہیں وہ سب اس کے لیے کائر ہیں آخری میں وہ کہتا ہے کہ ہندو مسلمان مل کر ہی اس لڑائی کو لڑ سکتے ہیں تو جب باہر نکلنے کے بعد ہندوستان کے آزادی ان کے ایجنڈے پہ نہیں رہ جاتی ہے اور ہندو مسلمان کے ساتھ چلنے کی جگہ ہندو مسلمان کے بیچ بٹوارے کی بات آ جاتی ہے تو ان کی ویرتہ بھی کوششنیبل ہو جاتی ہے انہی کے سٹینڈرڈ سے ان کی ویرتہ کوششنیبل ہو جاتی ہے یہاں پر ساورکر کی ایک اور بات مطلب سامنے آتی ہے کہ کیا اس کے پریورتن میں جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کے کئی لوگوں سے مدبید تھے اور ان مدبیدوں کو ہی آدھار بنا کر ایک شگوفہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تو ساورکر کے جیسے اگر آمبیٹکر سے مدبید تھے گاندی جی سے مدبید تھے تو یہ آپسی مدبید تو گاندی جی کے پنڈت نہرو تک سے تھے آمبیٹکر صاحب سے تھے نیتا جی سبحاش چندر بوش سے تھے تو آپ ساورکر کے مدبیدوں کو ان کے مدبیدوں سے کس طرح سے الگ پاتے ہیں چلیے سبحاش بابو کے ادھارن سے دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ وہ سب سے پرسید مدبید ہے جس پر خوب ساری بات بھی ہوتی ہے کانگریس سے ان کے تیکھیں مدبید تھے ادھیکش چونے جانے کے باوجود کاری سمیتی نہیں بن پائی ان کو استیفہ دینا پڑا انہوں نے کانگریس کے اندر فارورڈ بلوگ بنایا اس کے بعد کلکتہ سے وہ بھاگتے ہیں فرار ہوتے ہیں افغانستان پہنچتے ہیں پہلے روس جانے کی کوشش کرتے ہیں روس نہیں جا پاتے ہیں تو جرمنی جاتے ہیں وہ جرمنی میں ہٹلر سے ملتے ہیں لگاتار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کو اپنے ایجنڈے ملو وہاں نہیں بات بنتی ہے تو وہاں سے جاپان جاتے ہیں جاپان میں آئینے کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں لڑائی لڑتے ہیں اور درگھٹا میں مارے جاتے ہیں یہ ان کا پورا جیون سب سے شارٹ میں جو بتا سکتا تھا اس پورے متبھید میں جو ان کے بیسک مول جو بچار تھے وہ دو کبھی نہیں بدلے دیش کی آزادی پہلا پریفرنس اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار آپ اس کو غلط نردائے مان سکتے ہیں کہ وہ ہٹلر سے ملے لیکن نیت ان کی کچھ اپنے لیے نہیں تھی نیت ایک تھی کہ ہندوستان کی آزادی جیسے بھی پوسیبل ہو دوسرا ہندو مسلم ایک تھا آپ پورے آئینے کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں مسلم جتنے ہیں اتنے ہندو بھی ہیں کہیں بھی نیتا جی کے لکھنے میں نیتا جی کے اپنے اپنی کارشیلی میں کہیں آپ کو ہندو مسلمان کے بیچ کوئی بھٹوارہ نہیں دیکھے گا وہ لگاتار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہندو مسلمان مل کر ہی ہندوستان کو آزاد کر سکتے ہیں کہیں کوئی ٹو نیشن، ٹری نیشن، ٹور نیشن، ٹھری نہیں دیتے ہیں تو متبھید آپ کے کسی سے ہوتے ہیں تو آپ کے بیسک وچار کیسے بدل سکتے ہیں گاندھی سے متبھید تو بھگت سنگھ کے بھی تھے لیکن دیش کو آزاد کرانے کا یا ہندو مسلم ایکتہ کا جو بیسک ان کا تھا وہ تو نہیں بدلا تو متبھید کا ماملہ یہاں ہے ہی نہیں یہاں تو آپ نے ایک ایسا مت اپنا کھڑا کر دیا جو آپ کے ہی جو بیسک کنسپٹ تھے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور آپ نے ہندو تو جیسی کتاب لکھ کے اور 1937 میں احمد آباد میں ہندو مہا سبح کے پریسیڈنٹ کے روپ میں جو بھاشن دیا اس میں 2 نیشن 3 کی بات کر کے متبھید والا تو ماملہ ہی ختم ہو گیا آپ تو مطلب اصل میں آپ کے انگریزوں سے جو متبھید تھے وہ آپ نے ختم کر لیے یہ دکھ کا ماملہ ہے تو ان کے جو متبھید تھے وہ انگریزوں سے جو آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب یہ جیل کی یادنائیں تھی یا پھر اپنی نجی میتوا کانگشائیں تھی کیا چیز رہی ہوگی آپ کی نظر میں کیونکہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے کہ وہ ساورکر جو کہا کرتے تھے کہ بھارت کی سوادھینتہ کے لیے ہندو اور مسلمان دونوں کی سہبھاگیتہ سمان روپ سے ضروری ہے وہی ساورکر آگے چل کے ہندو جیسی کتاب لکھتے ہیں ہندو جیسی کتاب پر وہ کام کرتے ہیں لکھتے ہیں اور ہندوستان کو ہندوستان بنانے میں جڑ جاتے ہیں کیا وجہ رہی ہوگی آپ کے وچار سے دیکھیں ہندوستو کا جو پورا معاملہ ہے ہندوستو اگر آپ پڑھیں گے تو ہندوستو کوئی دھارمی کتاب نہیں ہے اس میں کئی جگہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہندویزم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہندو دھارم متواد سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ مولتا ناغرکتا کا صدھانت ہے وہ پہلے ہندو ہونے کی ایک ڈیفنیشن دیتے ہیں جس کا ان کو پورا حق تھا پڑھے لکھے آدمی تھے لیکن اس کے آگے کرتے ہیں کہ ہندو ہی اس دیش میں رہ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہیں ان کا یہ مول دیش نہیں ہے تو اس طرح سے جب آپ پریبھاشہ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں جو مسلم لیگ اس طرف کر رہی تھی ہندووں کے لیے آپ اس طرف کر رہے تھے اور آپ دیکھئے کہ کانگریس کا مومنٹ جب تیج ہوتا ہے ریولوشنری مومنٹ جب تیج ہوتا ہے تو انگریجوں کے پاس اس کو دبانے کے لیے سب سے آسان بہانہ یہ تھا کہ کانگریس سے وہ کہیں کہ تم سب کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہو مسلمانوں کا ریپریزنٹ کوئی اور کرتا ہے تو اسی طرح سے یہ صدر کرنا چاہتے تھے کہ ہندووں کو ریپریزنٹ بھی ہم کرتے ہیں مسلمانوں کو ریپریزنٹ مسلم لیگ کرتی ہے ہندووں کو ریپریزنٹ ہم کرتے ہیں یہاں پر یہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہندوطو کی بات نہیں ہے ناغلکتا کی بات ہے پھر دوسری طرف اکھنڈ ہندوطو راشتر کی بات ہوتی ہے یہ خود ہی آپس میں بھٹکے ہوئے آپ دیکھئے نا ایک طرف آپ کہتے ہیں ہندو اور مسلمان دو الگ راشتر ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت اب آپ یہ سوچئے کہ کیسے ایسا سمبھو تھا کہ ہندو مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ مسلم لیگ جس طرح کے دیش کی بات کر رہی تھی وہاں ہندو جو تھے سیکنڈ گریڈ سیڈین ہو جاتے ایسے ہی کیسے مسلمان ہندو مہا سبھا کے ساتھ کھڑے ہوتے کیونکہ ان کا جو پورا کا پورا صدحان تھا اس میں مسلمان اور باقی جو آپ سنگھک تھے وہ دوتی شریڈی کے ناغریک ہو جاتے تو آپ جیسے ہی کسی ایک دھرم کی بات کرتے ہیں دوسرے دھرم کو چھوٹا کرتے ہیں آپ نیشنل مومنٹ کو دو حصے میں بانٹ دیتے ہیں تو یہ آپس میں کانٹرڈکٹری تو بلکل ہے ہی ایسا سنبھو ہی نہیں تھا کہ اس زمانے میں جتنے مسلمان ہندوستان کے اندر تھے وہ آپ کی بات مان کے کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب آپ راست بنا ہم سیکنڈ گریڈ بن جائیں گے یا ہندو ایسا کرتے تو تلک سے لے کے گاندھی تک اور سبحاش تک یا بھگت سنگھ تک سب نے اسے لیے ایک راست کے لیے راستہ یہی چنا تھا کہ ہندو مسلمان مل کر ساتھ چلے ہندو مسلمان مل کر یہ لڑائی لڑے جو ہی آپ اس لڑائی کو بانٹ دیتے ہو اکھنڈ راست کے بعد کیول ایک بکواس رہ جاتی ہے آپ اکھنڈ راست کہتو رہ ہو لیکن آپ بیسکلی جو ہے دھارمک راست بنانے کے بات کر رہو جو اکھنڈ رہی نہیں سکتا تھا یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا گاندھی ویروڈی کہتے ہیں وہ سب سے بڑا تلک بھگ اپنے آپ کو خود ہی ثابت کر دیتے ہیں کیا فرق ہے تلک سمرتھک ہونے میں اور گاندھی ویروڈی ہونے میں میں بلکہ اس کو پہلے یہ ڈیل کرنا چاہوں گا کہ تلک سمرتھک اور تلک میں کیا فرق ہے وہ شاید زیادہ آسانی سے سمجھنا ہے تلک کے ساتھ ایک دقت بہت بڑی تھی کہ ساماجک صدھاروں کے معاملے میں وہ بلکل اڈامنٹ تھے جاتی کے سوال پر جنڈر کے سوال پر جیسے منیمم ایج جب شادی کا آیا معاملہ تو بھی انہوں نے ویروت کیا رما بھائی نے جب ودھواؤں کے لیے اسکول کھولا آشرم کھولا تو بھی انہوں نے ویروت کیا تو جاتی اور جنڈر کے معاملے پر وہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ ان کی سوچ جو تھی وہ کافی روڑی وادی تھی لیکن دھرم کے معاملے پر دیکھئے ٹلک پہلے ویقتی تھے کانگریس کے جنہوں نے 1916 میں لکھنو میں مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا کیا اور اس سمیہ بھی جب ہندو وادیوں نے ان کے اوپر آروپ لگایا کہ آپ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو دے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہماری لڑائی ہے وہ ٹیکونی ہے ٹرائنگولر ہے ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف ہندو ہے ایک طرف انگریز ہے اور دیش کی آزادی کے لیے ضروری یہ ہے کہ لڑائی آمنے سامنے کی ہو یعنی ہندو مسلمان ایک ساتھ آئیں اور انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑیں this is تلک تلک پنثی جو ہوتے ہیں وہ ان روڑیوں کو لے کے تو چلتے ہی ہیں ساتھ میں جو میں نے بتایا تلک کی سمجھتی اس کے ساتھ سامپردائکتہ کو اور جوڑ دیتے ہیں تو دراصل وہ تلک پنثی تھے بھی نہیں وہ اپنے آپ کو تلک پنثی بھلے کلیم کریں تلک پنثی وہ تھے بھی نہیں گاندھی نے کیا کیا ہندو مسلم ایکتہ کا جو تلک کا ماملہ تھا اس کو رکھا اور وستار دیا انہوں نے تھیری یہ دی کہ جہاں جو بہو سنکھیک ہے وہ علب سنکھیک کی رکشہ کریں جہاں ہندو بہو سنکھیک ہے مسلمانوں کی رکشہ کریں جہاں مسلمان بہو سنکھیک ہے وہ ہندو کی رکشہ کریں اور اس کے ساتھ جنتہ کو جوڑا جہاں تھی کا مسئلہ جنڈر کا مسئلہ اس پر اپکشاکریت پروگریسیو طریقہ اپنایا میں نہیں کہتا ہوں کہ جہاں تھی پر جو ان کی سوچ تھی وہ بہو زیادہ پروگریسیو تھی لیکن پہلے سے آگے بڑھی ہوئی تھی کم سے کم چھوڑا چھوڑ جیسی چیز کے خلاف وہ کھڑے ہوئے 1947 آتے آتے تک کہتے ہیں کہ میں اسی شادی میں جاؤں گا جس شادی میں کم سے کم ایک پکش جو ہو وہ ہریجن ہو یعنی وہاں سے چل کے وہ انترجاتی ویبا اور شاد اور آگے آتے تو تلک پنثی میں تو گاندھی کو مانتا ہوں کوئی پنث کیا ہوتا ہے مان لیجیے کہ میں آپ کا انویائی ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی چیز دی ہے اس میں جو کمیاں ہے اس کو دور کر کے میں آگے بڑھوں یہی تو ہوتا ہے اگر آپ کی جو کمیاں ہے صرف اس کو میں لے لوں اور جو اچھی چیز ہے اس کو کنارے کر دوں تو میں آپ کا پنثی خود کو کیسے کہہ سکتا ہوں تو تلک پنثی جو ہیں اپنے آپ کو تلکائیٹ بھلے کہتے رہے بٹ دیار ناٹ تلکائیٹ گاندھی باس تلکائیٹ اور گاندھی نے کبھی تلک کے لیے اس اممان کا ایک شبد نہیں کہا ہے یہاں تو اسی چیز کو زیادہ اوبھارا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مطلب سممان نہیں تھا پر اس پر ویروت تھا ویچارک ویروت تھا 92 خند میں گاندھی کا لکھا سارا کچھ سنکلی تھے ایک ایک چٹھی ایک ایک میٹنگ کا جو ریکارڈ ہے سب کچھ گاندھی کی زندگی کھولی کتاب انہوں نے خود بھی کھولی کتاب رکھی اور ان کا اگر آپ complete work دیکھیں گے تو وہ اور زیادہ کھولی کتاب ہے اب چٹھیوں کے آدھار پہ ہی اگر بات کی جائے تو میں اپنا واقعی پورا کر لوں اس میں تلک کے پرتی اور سممان کا کوئی ایک شبد مجھے دکھا دے 92 خند سارے 300-400 پیچ کے ہیں 92 92 ان 92 میں اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ اگر چٹھیوں کو ہی آدھار بنایا جائے تو کئی چٹھیوں کے حوالے سے جو ساور کر کے سمرتا ہے وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ آمیٹکر صاحب کا بہت سممان کرتے تھے تو پھر ایسا کیوں پرائیوجی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو ساور کر تھے وہ آمیٹکر ویروڈی تھے ان کی چٹھیوں اس بات کا ثبوت ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اب آپ اگر چار چٹھیوں پڑھیں گے اور آٹھ چٹھیوں چھوڑ دیں گے تو کہیں بھی کچھ بھی صدقیہ آ جا سکتا ہے آپ مجھے سمیں دیجئے میں گاندھی کو جو ہے ساور کر سمرتاک صدقیہ دوں گا کچھ بھی صدقیہ آ جا سکتا ہے اگر مالی جے آپ سے میں بات کر رہا ہوں آدھے گھنٹے اس میں سے ایک واقعے کا آدھا واقعے اٹھا کے آپ کچھ بھی صدق کر سکتے ہیں دیکھئے بہت صدقیہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ساور کر چھوٹتے ہیں رتناگری میں جب وہ ہوتے ہیں تو وہاں پر نشت روپ سے وہ سہ بھوجن وغیر کی پرکریہ چلا رہے تھے اور جاتی کو سوال کو لے کے وہ اتنے روڈ ہی نہیں تھے جتنے ان کے ساتھ کے باقی لوگ تھے یہ سچائی ہے اس سمیں انہوں نے امبیٹکر کو آمنترت کیا تھا امبیٹکر نہیں گئے تھے اور اس سمیں کی جو چٹھیاں اگر آپ دیکھیں گے اس میں نشت روپ سے امبیٹکر کا بہت سممان ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل میں دکھایا کہ وہ کر کیا رہے تھے وہ پورا سمیں ایسا تھا جس سمیں جنگرنہ ایک بہت بڑی راجنیتی ہو گئی تھی دلٹ ڈیمانڈ کر رہے تھے ہماری جنگرنہ الگ سے کی جائے دھرمان ترڑ ہو رہا تھا تو ایک چنتہ یہ تھی کہ اگر کیول جو سوارڈ ورگ ہے برامہر تھاکور ونیا اگر اتنا ہی ہندو ہوگر رہ جائے گا تو ہماری سنکھیا اتنی کم ہو جائے گی کہ سنسد میں یا برٹش سرکار کے سامنے ہماری آواز کی کوئی ویلو رہ نہیں جائے گی تو سوارڈ کر ایک جگہ تو میں نے اپنے کتاب میں دیا بہت کلیرلی کہتے ہیں کہ ہم کو جس سینہ کی ضرورت ہے وہ تو یہی سے ملے گی دلتوں اور پچھنوں سے وہ سینہ ملے گی اور آج بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ رائٹ ونگ کو جو سینہ ملتی ہے جو ڈوٹی کام کرتے ہیں ان میں دلتوں پچھنوں کا پورا اپیوب کیا جاتا ہے لیکن امبیٹکر جب نہیں جاتے ہیں اور وہی امبیٹکر دھرم پر ایورتن کرتے ہیں جبکہ وہ بہت بنے تھے مسلم نہیں بنے تھے اس سمجھ جو کچھ کہا گیا ہے جو لیکھ لکھے ہیں ساور کرنے ان کو آپ پڑھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کتنا سمبان کرتے تھے ایک لیکھ کا اوبصیرشک ہے کہ امبیٹکر کی بھنگر پرتیگیا بھنگ ہوئی آپ اس کی بھاشا دیکھئے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ مہاروں کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں گیا ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے امبیٹکروں کے دھرم بدلنے سے ہندو دھرم پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تو آپ نے مجھے بلائیا مان لیجئے وائر پر بات چیت کرنے کے لیے بڑے سممان سے کہا اشوک جی آئیے مان لیجئے کوئی بات ہوئی اور میں نے کہا میں وائر پر نہیں آؤں گا اور اس کا اپنے گالیاں دینا شروع کر دیا تو اس کو سممان کہا جائے گا یا آپ مان ہی آپ خود سمجھ لیجئے جے اچھا میں اپنے اگلے پرشن کے طرف آتی ہوں آپ نے گاندھی جی پر بھی بہترین کتاب لکھی ہے شکریہ ایک ایسے سوال کو آپ نے اس میں اٹھایا ہے جو سوال ہر دیش بھگت کے من میں رہتا ہے اور اس سوال کا جواب ہم ہمیشہ ہر یوگ میں پانی کی کوشش کرتے بھی رہے ہیں گاندھی جی کے نارہنے کے بات سے ہم کس گاندھی جی کو بچانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج ہی کہ سماج میں معاف کچے گا ایک طرف یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی یا پھر گاندھی اچھے لگتے ہیں مگر نوٹ پر کہیں اور گاندھی جی کی کہیں اپیو گیتا نہیں ہے تو آپ گاندھی جی کو کہاں زندہ رکھنے کی کوشش کیے ہوئے ہیں چلی اگر اپنے سماج میں دیکھا جائے تین سب سے بڑی سمسیاں اس سمیں کیا ہیں تو پہلی ہے سامپردائکتہ ہمارا دیش جو ایک ایسے سمیں سے گجر رہا ہے جب سامپردائکتہ اپنے اوفان پہ ہے دوسرا جاتی بات جو سمسیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہے اپنے طریقے سے تیسری ہنسا ہر طرح کہ ہم دلی میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ جرا سی گاری ٹچ کر جاتی ہے اور ہتھیائیں ہو جاتی ہیں سامپردائکتہ کے ہمیشہ خلاف رہے اور اس کی تھیری کیا دی کہ بہو سنکھیک الف سنکھیکوں کا دھیان رکھیں جاتی بات پر میں نے آپ کو بتایا ابھی اس کے پہلے ہم لوگوں نے بات کی کہ اچھوٹ سمسیاں کو انہوں نے چھوہ چھوٹ کے سوال سے اٹھایا اور پھر انترجاتی بیوہ تک پہنچے تو اگر ہمارے جیسے لوگ اس کی انالسس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو شاید ہم بیٹ کر کے بہت پاس پہنچ جائیں گے اہنسہ ان کے جیون کا مولی تھی اور وہ بہت اگر اہنسہ ان کی پڑھی جائے تو وہ کائر کی اہنسہ نہیں ویر کی اہنسہ تھی تو میں پرشوتہ مگروال کا وہ واقعی دھورانا چاہوں گا مجبوری نہیں مجبوطی کا نام مہاتمہ گاندھی آج کے سمیں میں ہمیں گاندھی کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ہمارا دیش جس طرح کے ہنسہ جس طرح کے سامپردائک ویدویش اور جس طرح کے جاتیوادی بھاور میں فسا ہوا ہے اس سے باہر نکالنے میں گاندھی اور امبیٹ کر دونوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ امبیٹ کر آپ راسنگیخ ہو گئے ہیں تو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جاتیوادی ہے سامپردائک ہے اگر کوئی کہتا ہے گاندھی آپ راسنگیخ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا ایک آخری بات میں اس معاملے میں کہوں گا جو میں نے پہلے بھی کہی کہ گاندھی کی مورالٹیز سے زیادہ موڈالٹیز کے چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ لنگوٹی پہننا یا باقی ساری جو مورالٹیز انہوں نے بتائی تھی اتنا ہی گاندھیواد نہیں ہے گاندھیواد دراصل ان تین بندوں میں آپ جانتی ہیں کہ یہ پیکج میں آتا ہے جاتیواد سامپردائک تھا اور میسو جینی عورتوں کے پرتیدویش یہ پیکج میں آتا ہے جو جاتیوادی ہوگا اس کے سامپردائی کھونے کا پورا چانس ہے اور جو یہ دونوں ہوگا وہ عورتوں کے پرتیدویش رکھتا ہی ہوگا اس پیکج کے مقابلے کے لیے ہم کو گاندھی کی ضرورت ہے اگر ہم آج کے سمیے کی بات کریں تو دھرم بلکل ہوت کیگ بنا ہوا ہے دھرم کے نام پر آپ سارے مدد بھلا سکتے ہیں دھرم کے نام پر آپ پوری بھیڑ کو گمراہ کر سکتے ہیں دھرم کے نام پر پوری ایک نسل کو تباہ کر سکتے ہیں اور آج ایسا ہو رہا ہے صاف صاف ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس رات کی صبح آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے راتوں کی صبح تو ہوتی ہے یہ ایک پراکرتک نیام ہے کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس کی صبح نہ ہو کوئی جاڑوں کی راتوں جیسی بہت لمبی ہو سکتی ہیں کوئی گرمیوں کی رات جیسی بہت چھوٹی ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دیش اتحاس کے ایک دور سے گجر رہا ہے اس طرح کا دور شاید ہمارے دیش نے نہیں دیکھا پوری دنیا ندرکشنپنت کا اوبھار دیکھا ہے فاسیوات کا اوبھار دیکھا ہے خطرناک ہوتا ہے ہتیائیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں بہت سارے لوگ برباد ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز تو بلکل پوجیٹیبلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دیش میں اس طرح کی پربیرتیاں سر اٹھا رہی ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ بھی کھڑے ہیں پارٹیوں کو آپ دیکھیں گے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے رجی ڈی ہو چاہے سپا ہو میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ پارٹیوں کو دیکھیں گے ان کا سور بدلہ ہے دس سال پہلے اگر ان کا سور آپ دیکھیں گے تو وہ آئیڈیولوجی کو لے کے ایسا نہیں تھا کوئی کانگریس پریسیڈنٹ جو تھا وہ آئیڈیولوجی کو لے کے اتنا کلیر نہیں بولتا تھا کوئی سپا کا پریسیڈنٹ اتنا سیدھے سیدھے بات نہیں کرتا تھا تو وہ جو ٹکراہٹ آئیڈیولوجکل ٹکراہٹ ہے وہ ہر ستر پہ دکھائی دے رہی ہے آپ کے چینل جیسے کتنے سارے چینل ہیں مین سٹریم برباد ہو گیا تو آپ لوگ جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہیں تھوڑا بہت ہمارے جیسے لکھنے پڑھنے والے بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں چھاتر لگاتار سڑک پہ آ رہے ہیں تو اگر یہ ہے تو اس کا پرتیرود بھی ہے دکت مجھے جہاں پہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو پرتیرود میں لگے ہیں جب وہ گاندھی اور امبیٹکر کے بیچ میں مرگا لڑاتے ہیں جب وہ گاندھی اور بھئی ایک سیدھی سی بات ہے کہ گاندھی نے اپنے سمیہ کے لیے اپنے پہلے جتنا کچھ ہوا تھا اس کو پڑھتے ہوئے ڈکٹر امبیٹکر نے اپنے لیے ایک تھیری چونی اپنے سمیہ سماج کے حساب سے اپنے پہلے جتنا کچھ ہوا تھا ان کو پڑھتے ہوئے تو آج اگر ہمیں اپنی دنیا کو بدلنا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف امبیٹکر کو پڑھیں گے گاندھی کو نہیں پڑھیں گے یا صرف امبیٹکر گاندھی کو پڑھیں گے ہمارے سمیہ کے مکتی کا اگر ان منتروں کا ہم صحیح استعمال کر پائیں گے تو رات تھوڑی چھوٹی ہوگی نہیں کر پائیں گے تو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن باہر تو نکلیں گے اور اس سمیہ میں ہم اگر دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے واتس اپ یونیورسٹی ہے یا سوشل میڈیا ہے یا پھر جو ٹرول یونیورسٹی ہے ہر جگہ سے مطلب کھلنایک کا اگر کوئی چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو بہت زوردار کندہ ہے وہ پنڈے جوہرلال نہرو کا ہر چیز کے لیے دوشی آج کی ڈیٹ میں وہ ہیں تو یہ جو ذہنی طور پر ذہر اتنا گھول دیا گیا ہے اس سے واپس لانے میں وہ کتھائیں دوبارہ کیسے کام کر پائیں گے جو کی اتحاس ہی بدلنے کے دور میں پیچھے دبا دی گئی ہیں ان کو ہم کیسے واپس لا پائیں گے دیکھیں کسی لکیر کو چھوٹا کرنا ہو تو امانداری آپ کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی لکیر کھیج دیجئے آپ دوسرا یہ ہوتا ہے اس کو ربر سے مٹا دیجئے تاکہ آپ کے چھوٹی سی لکیر بڑی لگنے لگے آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پہ بھی جب ڈیٹا دیا جاتا ہے تو اس کو ایسے کر دیا جاتا ہے کہ پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ سے بڑا دیکھنے لگتا ہے تو ان کے پاس نائک نہیں ہے آزادی کے آندولن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس نائک نہیں ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آزادی کے آندولن میں جو نائک ہیں ان کو کھل نائک کے طور پر آپ پیش کر دیجئے آپ جانتے ہیں کہ گاندھی کو مارنے کے لئے جب گوٹسے کو بھیجا گیا تھا تو جواہرلال نہرو بھی اس لسٹ میں تھے سنیوک سے ان کو نہیں مارا گیا جواہرلال نہرو آدھونک بھارت کے نرماتا ہے جو بھی ویگیانک سوچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہرو کا یوگدان کتنا بڑا ہے تو نہرو کو ویلین بنانے کے پیچھے سب سے بڑا کاران یہ ہے کیونکہ آپ کی سوچ اوویگیانک ہے آپ ان کو دودھلا کرنا چاہتے ہیں دوسرا ایک کھیل چلایا ہے سارے لوگوں نے چلایا ہے جہاں شرے دینا ہے وہ کسی اور کو سمیدھان کا شرے پورا کا پورا ڈک سب کو ڈکٹر امبیٹکر کو یونیفیکیشن کشری پورا کا پورا پٹیل کو جہاں دوش دینا ہے وہاں نہرو کو آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی اتنے بڑے بہومت سے پرائیم منسٹر تھا اگر وہ نہیں چاہتا تو کیا وہ ریولوشنری بلز اس سمیں پاس ہو سکتے تھے آپ جانتے ہیں کہ جو وہ بل تھا ہندو کوڈ بل تھا امبیٹکر نے ڈیزائن کیا تھا لیکن راجند پرشاد اس کے خلاف تھے کانگریس کا ایک بڑا سیکشن اس کے خلاف تھا صرف کلپنا کر کے دیکھئے کہ اگر نہرو بھی اس کے خلاف ہوتے تو کبھی وہ بل سنسد کا موہ بھی دیکھ پاتا نہرو نے کس طرح سے اس کو الگ الگ حصوں میں کر کے پاس کرایا کوئی بھی پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے لیکن ان سے سارے کے سارے شرے چھین لیے جاتے ہیں تو یہ جو مرگا لڑند ہے یہ بھی اس کے لئے ذمہ دار ہے اور دوسرا دوسری والی بات بھی ذمہ دار ہے آپ کی یہ جو بات چیت ہے اور آپ کی یہ جو کتابیں ہیں یہ کچھ مطلب پندرہ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے پروگرام کی نہیں بلکہ ایک ایک پنے کو پڑھے جانے کی مانگ کرتی ہیں تاکہ ہم اپنے سمیں کو اپنے ورطمان کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو میں تو اپنے درشکوں سے سبھی اسے کہوں گی کہ عشق کمار پانڈے جی کی سبھی کتابیں آپ ضرور پڑھئے گا اگر واقعی آپ ان حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں چلتے چلتے آخر میں میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی کہ ویرتا اور دیش بکتی کی پریباش آئیں صرف آج ہی نہیں کبھی بھی سویدھان سویدھان کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی نہیں جانی بھی چاہیے لیکن اگر ایسا ہوا تو میں آپ سے ایک چھوڑا سیدھان سے بات کرنا چاہوں گا ایک آدمی ہے جو اپنی عورت کو مارتا ہے وہ کسی کے لیے ویر ہو سکتا ہے ہمارے لیے کائر ہے تو سوال اپنا پکش چننے کا ہے آپ نے غلط پکش چننا ہے تو آپ غلط ویر چنیں گے آپ نے صحیح پکش چننا ہے تو آپ صحیح ویر چنیں گے ویر پر آپ آئے آپ نے اکیمتی سمیدیا اس کے لیے آپ کا تحیح دل سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ